لاور کلندرز پوائنٹ ٹیبل پر سرے پیرس پلے آف کی جانب پیش قدمی چائن آفریدی کی قیادت میں دفاعی چرپین لاور کلندرز عریف ریمو کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے پلے آف کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے پانچویں میچ میں چودی کامیابی حاصل کرنے کے بعد کلندرز ٹاپ پر آگئے ملتان کے بھی آٹھ پوائنٹس ہیں اس کا دوسرا اسلامباد کا تیسرا نمبر ہے اسلامباد نے پانچ میں سے تین میچ جیتے اور دو میں اسے شکست ہوئی کلندرز نے پیش سین میں نبوی بار دو سو رنس بنائے ان کی جانب سے کوئی بیرسمن نے سنچری بنانے میں کامیاب نہ ہو سکا شائن آفریدی لیگ میں اب تک دس وکٹ لے کر دوسرے نمبر پر آگئے ملتان سلطانس کے ایساناللہ چودہ وکٹ کے ساتھ سرے فیرس ہیں بیٹرز میں سلطان کے محمد رزوان تین سو اٹھاون رنس بنا کر نمبر ون جبکہ کلندرز کے فقر زمان تین سو پینتیس رنس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں دوسری جانب کذافی اسٹیڈیم میں تل درنے کی جگہ نہ رہی لاہور کلندرز کی لاہور میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مسلسل دوسرے میچ میں بھی آوس فول تھا کلندرز کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے زندہ دلانے لاہور ٹوٹ پڑے کذافی اسٹیڈیم میں تل درنے کی جگہ نہ بچی تھی اور تماشائی میں شروع ہونے سے تین گھنٹے پہلے اسٹیڈیم آ گئے تھے پھر ان کو اسلامباد اور لاہور کلندرز کا میچ ورکنگ ڈے پر کے لگایا لیکن تماشائیوں کا جوش خروش دیدنی تھا میچ کے پانچ اورز مکمل ہونے تک ہی آوس فول ہو چکا تھا راستے میں جنڈے خریدنے اور چہرے پر قومی اور فیوریٹ ٹیموں کے پرچم پہنٹ کروانے کا سلسلہ بھی جاری رہا پھر جوش تماشائیوں نے میچ کا لطف اٹھایا ان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے اسٹیڈیم آئے تماشائیوں کی لمبی لمبی کتاروں میں نظم و زفد بھی زبردست تھا ہوم کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ مسلسل دوسرے میچ میں بھی جاری رہا میں اسبان ٹیم کی پہلے بیٹنگ میں اندہ کارکردگی اور تواکل بولنگ سے اپنے تماشائیوں کا لہو گرمائے رکھا